افضی عزت و نابوس وست باردیت باوازِ بلند صلوات برائے تعلیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد پر خلوص صلوات نعرہِ تبیر نعرہِ جسالت نعرہِ حیدری حسینیان حسینیان یزیدیان یزیدیان باوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم برشماللہ لا الہ الا انت عارو سبحانکا انی کنت من الزالمین الصلاة والسلام على العبد المعید والرسول المسدد والمصطفل سبحانکا انت عارو سبحانکا انت عارو سبحانکا انت عارو سبحانہ اللذین آزاب اللہ وانهم الرجسا وطہرهم تطہیرا صلو اللہ وانهم رحمت اللہ علیہ 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 وانهم رحمت الل ام وغاست بھی حقوق ام اجمائی اما بادو فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی مم ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتمی تتن جائے دیا بلندر صلوان خدا واندہ عالم مبانیان لے توفیقات خیر شزاقہ فرمائے علماء اکرام دے موائز حسنہ مومنین سمات فرمائے اللہ رب العزت عمل دی توفیق اطاف فرمائے جنامر حمین دے عیسیٰ لے ثباب بست مجلس مراحل آخرت مالک آخصان فرمائے مومنین اتنے قدم چل کے مجلس عزائی مظلوم کرولا شامل ہوئے اللہ رب العزت ہر ہر قدم عبادت شمار فرمائے جتنے مومنین پریشان انمار پریشانیاں دور فرمائے مشکلات آخصان فرمائے جناہ پاکیزہ ہستیاں دی رب ذل جلال نے محبت اطاف فرمائی ہے جناہ ہستیاں دی اللہ رب العزت نے معرفت اطاف فرمائی ہے اناہ ہستیاں دی پاکیزہ سیرت عمل دی مالی توفیق اطاف فرمائے ایک خرچ و اخراجات باونوانی مجلس عزائی سید و شہدہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ شرف قبولیت گناہت فرمائے میری التماث ہے سارے حضرات دو اندی کا بلیت وچتے باوازِ بلند صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم سوامین محترم سکار رحمت دعال من صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقشاق فرمایا کہ جدا شخص اپنے زمانے دے امام دی معرفت تو بے غیر مر گیا ما تغییتتا جاہلیہ و جہادت دی موت نال دنیا ہو گیا شیعہ سنی مسادف دے اندر معرفت امام دمان دے آوالنا آحادیث درزن اور نظریہ محدویت عقیدہ امام محبی صرف شیعہ دا نظریہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ محدویت عالمی اسلام دا نظریہ امشاءاللہ امشاءاللہ قرمزی شریف دے اندر ابن ماجہ دے اندر سیاف ستہ دی دیگر قطب دے اندر آحادیث امام زمان حجل اللہ و فرجو شریف دا تذکرہ موجود ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان دے اندر عالم اہل سنت نے وہ اخبار ذکر کی دیا جس سے حضور سرور کائنات نے اپنے فرزند امام محدی دی پیشنگوی فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجو ہے نا حضرات تھوڑا جا سبق میں طالب علم دا محبت نازو سباک کرنا میرے محترم سامین صاحب فرائد و سمتین حافظ محمد ابن ابراہیم ہموی شافعین عبداللہ ابن عباس تو اس روایت نو درک کی تا ابن عباس آدم میں رسول کریم نو ارشاد فرمے دیا سنے آب جو پاک ظہراد ابابی فرمایا بنا سید النبیین و علی سید الوسیقین میں سردار انبیاء ہاں علی سردار اولیاء ہے امبادی کسنا عشر امبادی اوسیائی اسنا عشر فرمایا میرے بات میری مسند دیوار بارہ ہوسر اول ہم علی و آخر ہم المہدی پہلا علی ہوسی آخر مہدی سردار سردار کہ عقیدہ امام مہدی صرف شیاد عقیدہ ہے بہت ساری آدیث شاہد کہ سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا آخر زمان میرا ایک فرزان مہدی آسی جڑا زمین و عدل و انصاف کار پر کر اللہ سردار اللہ سردار اللہ سردار اللہ 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 سردار محمد اللہ میرے مہترم سامین مشیعہ ظاہر کتب احادیث لے اندر و قصرت احادیث موجود مگر میں دو تن تبرق ارز کر نجہ سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاق فرمایا کہ حدیث اکمال الدین جناب شیخ صدوق دے اندر درد اور حدیث امام علی مقام تو ہے سرکار سید و شہدان نے ارشاق فرمایا کیا ارشاق فرمایا میرے مولا مظلوم کربلا نے ارشاق فرمایا میرا نام بیٹا ہوا الامام القائم بالحق میرا نام فرزن او امام ہو سی جیڑا حق قائم برن والا ہو سی اگلے لفظ بڑے لطف اور تسا بڑا روحامی لطف لے رہے کہ امام حسین علیہ اسلام نے فرمایا یوہی اللہ بہل ارز بعد موتحا میرے محدد دریعے اللہ مرد زمین دے اندر حیات دو عطاف رسی یدھرو بہتین علیت دین کل لے میرے محدد دریعے میرے نام بیٹے امام محدد دریعے اللہ رب رزت دین اسلام و عدیان عالم دے غلب عطاف رسی اور قبلہ پھر امام میں متوجہ فرما ولہ غیبت میرے محدد غیبت طبیل ہوسی یارتد دو فی اقوام غیبت تولانی امام محدد دورت بہت سارے لوگ گمراہ اور مرتد ہو ویسے غیبت امام محدد علیہ السلام دی بنیاد لوگ مرتد ہو حسن ہاں ویسوط فی آخرون کچھ ثابت قدم رہ سن کسیر تعداد لوگ غیبت امام محدد اندر فتنہ ارتداد اچھ مبتلا ہو حسن کچھ صاحبان امام ثابت قدم رہ سن مومنین ذرہ توجہ نال سننا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جڑے ساڑی بلایت و غیبت تے ثابت قدم رہ سن فیو دون انہ معذیت پہنچائی ویسی لوگ انہ تان و تشریح کردے ہوئے آکسن مطاہ 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 سن و تشریح مطاہ مطاہ سن مطاہ سید و شہدہ فرمایا انا دے نام امال میرے جد رسول اللہ بے ہمرا جہاد فی سبیل اللہ دا سواف دا مطاہ 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 نہیں گھور فرمایا حضرات نہیں دوسری حدیث متصل ارز کرنا چاہنا ایک شخص آیا سرکار امام موسی قادم علیہ السلام بھی خدمت نہیں ذرا پوری محمد میں ارز کیتی انت القائم قد حق مولا کیا تجھ حق نو قائم کرن والے ارشاد فرمایا اصف بارہ دے بارہ قائم بالحق اصف بارہ دے بارہ قائم بالحق مگر ساڑھ اصلی قائم وہ ہے جدہ آسی زمین و دشمنان خدا تقاق کر سی توجہ فرمائی حضرات ہر معصوم نے امام محلی علیہ السلام فرمائی لوگ آدم بس نظریہ مہدریت ہے اور باش باش نو اس دی تفصیلات میرے محترم معلومات دی کمی ہے نا ورنہ تفصیلات موجود پوری وضاحت موجود ہے ایک روایت سنونا چاہنا ہوگے نہیں شابان ہے نا کم از کم شابان تا زمانے دے امام دا ذکر ہونا چاہتے ہیں آیا کہ آخری زمانہ کتنا فاسد ہو سی منقرات و خواہش کتنے عام ہو سن برائی دہ دور دور ہو سی لوگ پریشان ہن متوجہ ہن رسول اللہ دی طرف کہ اچانک سرکار رحمت دو عالم نے اصلاح احوال دی خبر سنائے لب حائی رسالت تبس سم آیا اور فرما آیا آخری زمانے جی میرا مہدی ظہور کر دی باقی سارے حضرات کا کاموش رہے حضرت سلمان محمد ہی عرض کی تھی یا رسول اللہ مسموحو تو فرزند نام کیا حسی فرمایا اسموحو اسمی میرا حمنام حسی جہاں تک میری نگاہ کم کر رہی ہے سارے لوگ اپنے امام نہ تذگرہ خیر سن کے متبسم نظر آرہے سلمان جی آقامل علیمان کتنا خوش ہو جو فورا نرس کی تھی یا رسول اللہ تو خسائل شمائل کیسے حسن اندھے اوصاف کیا حسن بڑے مختصر لفظ دسول اللہ نے فرمایا خسائل خسائل وشمائل شمائل اندھے اندھر خسائل حسن جنہ اللہ نے مصطفی نو عطا فرما اندھے اندھر ہوا اوصاف حسن جڑے اوصاف اللہ نے میں احمد مجتبان عطا فرمائل سلمان نفرت استعاق دی وجہ تو اگلا سوال سن نارز کی تھی یا رسول اللہ تو اڈی بیٹی درنگ روک کیسا ہوسی شکل صورت کیا ہوسی فرمایا سلمان میرے فرزند رنگ لونہ لون عربی رنگ عربی ہوسی جسمہ جسم اسرائیلی قد درمیانہ ہوسی میرے مہدی دائیں رخشار تیل دلشان ہوسی کانا ہوسی ان چمک دا ہوسی جم چون مید چند چمک دے یرزا بخلافت تیر فی الہوا میرے مہدی دے زہور دے وق پرند حوائج خوش نظر آسے مل ملائکہ تو فی سما ملائکہ آسمان تے خوش نظر آسے مومنین اللہ دی زمین تے خوش نظر امی التماز کرسا اپنے زمانے دے امام دی عظمت پر خلو سلوات سارے پڑھو 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 سبہان اللہ ایک لفظ آفنا چاہ رہے ہیں توجہ دی انتماع میرے محترم اکیڈا خور صورت لمحہ سی اکیڈا خور صورت منظر ہو سی جدہ قابد اچھت تکڑے ہو کی یوسف زہر آیا خیر العمل صدا میرا مالک انا سارے منتظرین امام فرزند زہر دی زیارت نصیب رب زلجلال و جلد آئے اترست نیاں ایا اکھی یوسف زہر دی زیارت مشرف ہوں مظلومین دی نصرت و حمایت کرن والا امام جلد آئے اللہ مالی نکم کی بیان فرمایا شخص اپنے زمانے دی امام دی زہور دی 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 اتھا گہرائی چوکرن والا ہے یا میں اپنے لفظہ چاہتا حقیقی منتظر امام ہے اگلے دن ایک مدرس جلس تو میرے تو پہلے ایک بزرگ غوار عالم ایک جملہ فرما رہے ہیں میں کئی مجالی سے نقل کی تا اونا فرمایا ساڑی کسمت ساڑی شونی کسمت ہے کہ اصلا دعائیں پڑھ دیا دعائیں منگ دے کوئی دعائیں مطلی غور فرمایا دعا پڑھنا اور ہے اور منگنا اچھے بھی پڑھ دیا دعا دعا پڑھو جی سارے دعائیں زہور پڑھو سارے دعائیں پڑھ دیا میں دیا نہیں دیا 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 مگنا ہے غور نہیں فرما جی شخص دل دی اتھا گہرائی رال بار گاہ رب زل جلال دعائی زہور منگن والا ہے اپنے بار میں امام دی زہور دی دیا منگن والا ہے نکن قبلہ فرمایا جدہ امام الاسر زہور فرما سن اللہ رب عزت اس مومن ایک نئی زندگی عطا فرما سی رجت دا عقیدہ شیعہ دا عقیدہ میری طرح دیکھو جی عقیدہ رجت شیعہ دا مسلم عقیدہ ہے خالص اہل امام اللہ اثر نو زندہ فرما سی حقیقی منتظر امام اللہ رب عزت نئی حیات تعفق سی تی جدہ خان قاب دی چھت تو حی علا خیر الامل دی صدا مومن دی کنا تی آخر تی مومن ارادہ کر سی جو میں بھی یوسف زہرہ دی چہرے دی زیارت کران انہی سوچ نا انہی تصفر دی لمحہ ختم سی کہ اگل لمحے اور امام زمان دی قدم آج حس توجہ فرمائی حضرات افضل الامال انتظار الفراج افضل ترین عمل بانو انتظار کرنا ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں گزارش کرنا چاہ رہے اور اچھے محضب انتاز چاہر کرنا چاہ رہے میرے محترم جس تا انتظار کر رہے ہیں اپنا گھر کس قابل بنا جو مار ہوا تیرے گھر تشریف لے آوے فر اٹھاؤ جی میں ایک سوال کیا مومن دی صرف یہ خواہش ہے جو میں اپنے امام دی زیارت کر آم یا مومن دی تڑپ اے ہونی چاہ دی جو مولا دی فوج اچپتی ہوا مولا دی آوان و انسار شامل ہوا کی خیال بھی صرف امام الاسر دی زیارت ہوگے بابست پھر مولا اپنے گھر کہ میں اپنے گھر نہیں میرے محترم حقیقی منتظر امام ہو ہے جہدے دل دی تڑپ اور خواہش ہے کہ میں ناؤسرین امام زمان چھو ہوا میں اعوان و انسار امام زمان چھو ہوا میں مولا دی فوج دی ممبر ہوا میرے محترم جس طرح میرے کنٹری اور میرے ملک دی کچھ شرائط کچھ قواعد زواب تن اتنا قد ہوگے اتنا سینہ ہوگے اتنی چھاتی ہوگے پاکستان دی شہریت اختلا ہوگے اتنی عمر ہوگے اتنی کوالفکشن ہوگے زمان دی امام دی فوج دی بھی کوئی شرائط ہے نراض ہوگے امام زمان دی فوج دی بھی کوئی شرائط ہے میرے محترم عمر شرط نہیں ہے قد کاٹ شرط نہیں ہے امام دی فوج واسط درمیان میں کوئی ہر بندہ یوسف زہرادی فوج اچھ برتی ہو سکتے جڑا بار میں دے حلام سمجھ رہے اللہ 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 محمد محمد ایک سلوات دی عبادت سمجھ زحمت کرو بلند عباد اللہ اے نا میں نہ کہہ وئی دیر سا رہ پڑھ رہ تو زہ چھپ کر رہ تکڑے ہو نا ماشاء اللہ اللہ رحمت فرمائے رحمت رحمت کہتے ہیں ہنٹس بیان کر رہے آج بھائی میں جلد اپنی معلومات اگر پہلے دس دیتا ہوئے تو ظاہر ہے پھر اندھائے موضوع اور ٹاپک ذرا مزید اچھے انداز نہ تو میری طرف اجازت ہے جنہاں بشاک باہر ویڈا ہوئے میری قابط نہیں تو کوئی نہیں اے دی ازد طالب علم جائے پندے ہیں جدہ شروع ہو مینی احمد بس سانتفاد کے لئے ہم ہوں دائیں اللہ راضی ہوئے دی خواڑی محبت ہے بے تو اوہ وقت گزر گیا نا اوہ جدہ ساڑے امامے میں کلو اٹھ دیا ماشاءاللہ کتنی کثیر تعداد لوگا دی اس امامے لال محبت کرن والی ہے ساڑے جے طلبہ دا حق تہی ہے نا جو وقت ضائع نہ کریں مومنین دے وقت تو استفادہ کردے ہوئے ہیں انہاں چودہ دی سیدت سنائے انہاں چودہ دا حلال و حرام دا سے کہ بلائے مجلس تتان نورانی اور سیدھ مجلس تا مفید اور سیدھ کہ مجلس اچھ آ کے کوئی نہ کوئی حکم بندہ بھی کم از کم پہلے بے نمازہ حسین بھی مجلس اچھا کے نمازی ہو گیا بولو جی پہلے فمسدہ حساب نہ کی تھا آج آیا تے زمانے دے امام دا تذگرہ سنیا کہ اتھے آپ پتہ لگا جو ہیں ظہور دیاں دعائیں تا منگدام پہلے میں اپنے مال ہوں تا پاکیز آ کر آ میں اپنے گھر ہوں تا اس قابل بنا ماں جو بار ہوا میرے گھر بھی تشریف لے آسکے اب جو ہے یا نہیں پھر انا مجالست فوائد میرے محترم ہور زیادہ حسین ایک سلوات سارے پڑھو نہ بلندہ سبحان اللہ سبحان اللہ باج بندے سوال کردن کہیں پہ آ دے حسین بھائی امام دے زہور دا وقت قریب آ ہنی آپ پہ کیا فر بندے لائیں کیونکہ معلومات دی کمی ہیں میرے محترم امام دے زہور دیا دو قسم دیا علاماتا کچھ حتمی علامات کچھ غیر حتمی علامات اڑھائی سو دے لگ وقت غیر حتمی علامات میرے پاس دیا غیر حتمی علامات دا مطلب ہر زمانے دے اندر یکے بات دیگرے ہت کا دکا علامات ظاہر ہونیاں ویساں تے جدہ امام تشریف لے آسین او اڑھائی سو علامات بھی پوریاں ہو چکیاں ہوں سر اوہین غیر حتمی علامات مگر امام دے زہور دیا حتمی علامات صرف پنجن ای پنج علامات پوریاں ہونیاں ویساں فوراں یوسف غہراد ظہور ہوئے ارز کرانی مومنین دی خدمت علمان تحریر اور حدیث دی روش دیت فرد پنج حتمی علامات جناچو پہلی علامات خانہ قابہ دے اندر ایک نفس زقیہ دا قتل ہو سی اور نفس زقیہ امام حسن دی اولاد جو آجے کئی بندے ارہ پرہ ڈھیر پہوے یہ یاد کر لو میں کیا کہہ رہی ایک نفس زقیہ دا قتل اور وہ بھی خانہ قابہ دے اندر سبحان اللہ معصومین نے کیلہ احسان فرمائے ساری تفصیلات سمجھا بھی اور حسنی سیدوں سے جناہ خانہ قابہ دے اندر شہید کا کیتا ویسی ایک پہلی علامات دوسری علامت فرمایا اکہ مہینے چاند گے حنوی سورج گے حنوی مگر قائد نجوم دے خلاف نجومی کو جاک سا اس مہینے تو نجومیاں دے اُلٹ ہو سی اکہ مہینے سورج گرہم بھی اور چاند گے تیسری حق میں علامت مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک بہت بڑا شغاف ہو سی خود بخود یا کوئی سبب کوئی تفصیلات نہیں ہے مکہ اور مدینہ دے درمیان ایک بہت بڑا شغاف پیدا ہو سی چوتھی علامت لشکر سفیانی دا خروج ہو سی پنجوی علامت دجار دا خروج ہو سی میرے محترم ایک بہت دیگرے پنج الحتمی علامات جدا ظاہر ہو سن تے پنج دیا پنج مکمل ہونیاں ویسن او دو قابدی چھتے آکے روسف زہرہ آزان دی صدا بننفر نارے حدری نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حدری سبحان اللہ امیدرہ اپنیا معلومات شیئر کر رہے ہیں بات سمجھ آگی میرے محترم اڈہائی سو غیر حتمی علامات اور پنج حتمی علامات پنج حتمی علامات مکمل ہونسن زمانے دیں امام دا ظہور ہو سبحان اللہ تجھے بندے اس مکتب دی عظمت تو واقف نہیں ہے اونا اونا تھا اکھل ہے اس غائب امام دے مندر تبھی کوئی فائدہ ہیتا ہے امام تو بھئی منی دے بھئی ہو ہدایت کرے اے چنگاہ کی دے امام ہو گیا غائب اے جی غائب امام دے مندر تو کیا فائدہ میں عرض کروں اپنے حضرات دی خدمت میرے محترم ہونا حضرات دی خدمت اچھ میں عرض کرنا چاہنا ہر بندہ جنہا مکتب اسلام تے کچھ نہ کچھ معلومات رکھ رہے او بندہ شیطان دے شرط بچہ نبستے او پتہ کیا آپ سے او اکسی اعوذ باللہ من الشیطان ادنیل ادنیل ادنکے مطلب کہ میں شیطان دے شرط اللہ دی پناہ مانگا کیا خیال میں ایک کوئی بندے شیطان میں کیا دن میں شیطان دے شرط اللہ دی پناہ مانگا جوڑے چوک کی تھی بیٹھ کدھی شیطان دٹھا لے تے بعد شیطان میں کی بندے پڑھ دے او اعوذ باللہ احمد اشیط والے لے ڈٹھا کوئی نہیں مگر ایتھے بھنگیچ بھی پڑھ دے پہن او اعوذ باللہ کراچی بھی پڑھ دے پہن او اعوذ باللہ پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں پوری دنیا اگر مندے بھن شیطان گمراہ کر لے او شیطان دے شرط کو بچے موستے یاد ہے یا نہیں میں شیطان دے شرط کو اللہ دی بناہ مانگا او میرا محترم دشمن خدا اتنی طاقت منی بیٹھ رہے ہیں جو غیب رہ کے گمراہ کر سکتے ہیں جو نمائندہ خدا اتنی طاقت نہیں جو غیب رہ کے ہدایت کر سکتے ہیں توجہ توجہ یہ میں جنہیں بلدہ کہنا میں ڈھیل سارا پڑھ رہا ہوں اس میں لے قیم بندے سچے کپے پاس سکتے ہیں میں توجہ بہن سارا پڑھ رہا ہوں میرے محترم سامین غائب امام دی امامت غیبت تا پہلا فیدہ تا پہلا فیدہ کہ اندے قدم دی برکت نال زمین قائم ہے آسمان قائم ہے کتنیا شیعہ روایات بیم محیروں سے کل برعا بیوجود ہی سمتت الارض و السما اے بارویں سرکار دے وجود تا صدقہ جو اللہ مخلوق نو رزق تا فرمارے اللہ دی مخلوق نو رزق اللہ بارویں دے وجود تے صدقہ تا فرمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرارے کشتی ہے دنیا کے لنگر ایسے ہوتے تھے قدم سے مہدیے دیں کہ زمین قائم ہے پانی پر قرارے کشتی ہے دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں اے بارویں امام دے میں وجود تا پہلا فائدہ بیان دیں اندے وجود تے برکتنا زمین قائم ہے آسمان قائم ہے اندے قدم تی برکت اندے وجود تی برکت تے نتیجہ جو اللہ قائنات میں رزق تا فرمات سبحان اللہ میرے محترم سورہ مبارکہ بقرہ دینے ابتدائی آیا تھا جو رحمان فرمی دے ذالکالکتاب لارے بخی قرآن و کتاب ہے جس سے کوئی شک و شباہ نہیں تنال فرمی دے ادلل متقین قرآن ہدایت ہے متقین تو پھر فرمایا متقین کون لوگ ہیں فرمایا اللہذین یومنون بالغیب متقین ہو لوگا جڑے غیب تے ایمان رکھتے تو سا میرے پاس دیا متقین کون لوگا جڑے غیب تے ایمان بالغیب رکھن والے کون متقین تمہا دے امام غیب دا فیدہ کیا میرا بھائی ایمان بالغیب اس وقت تک مکمل نہ ہو سی جب تک امام غیب دی امامت یقین نہ ہو سی امام غیب نومنن دا سب تو بٹا فائدہ امام بھی غیب تے ای یقین رکھنال اللہ متقین چو شمار سر بھی سی دو سو پچپن ہجری آئی تے پندرہ شعبان ہیو شعبان دا میں تے روایت حضرت حکیمہ خاتون تو ہے امام حسن اسکری علیہ السلام دی پھپی ہے جناب حکیمہ خاتون دے روایت کرتے چودہ شعبان میں سنتی روز نالہ امام آئیاں امام حسن اسکری علیہ السلام دے گھر سبحان اللہ تے مغرب دا جدہ وقت قریب آئے میں گھر بیند دا ارادہ کی تا گیاروے امام فرمایا پھپی امام آج رات ساڑھے گھر کی آم فرماؤ آون واری رات باروی حجت دی پیرا تک دیا اللہ اللہ اکبر یہ تو گھرانا ایسا جیسے رسالت دیا سنتا نافذان رسول دیا سنتا تے امالا چونکہ تیرہ چودہ پندرہ شعبان میں ترے روز سنتی روز تمہیں شام فرمیدن جڑا ایترے روز رکھے سمجھے میں پورا سال ہر روز روز نال کی آجا شعبان دے کچھ دن باقی کسے بندے آخری شعبان دے کبلا آخری دن آج ماسون تو کچھ مولا میں پہلے روز نہیں رکھ سگیا دن شعبان دے دن رہ گئے چھوڑے مولا مولا فرمایا آخری دن جڑا بندہ شعبان در روز رکھے خویش شعبان دے سارے آمال دے سواب دا اختار بڑھ رہی توجہ فرمائی بی بی آدم جو میں اپنے امام دے حکم دی تعمیر کی تھی میں رات امام اسکری علیہ السلام سے گھر گھر مغربین میں اور نرجس خاتون اکٹھے پڑی پھر بستر استراحت میں بھی آرام کی تا زمان دے امام دی والدہ نرجس خاتون بھی آرام فرما صبح نماز تحجد دو صبح نماز شک دو اللہ رسول اللہ حیدری محمد محمد صلو اللہ صلی اللہ محمد صبح نماز تحجد دو وقت ہویا میں بھی بیدار ہویا جناب نرجس بھی بیدار یاد ہے جناب حکیمہ خاتون دو میں بھی نماز تحجد عدا کی دی جناب نرجس نے سبح اللہ جناب حکیمہ قرمے در میرے ذہن اس خیال آ جو امام فرما آ یہ رات بار میں حجر دی بلادت دی رات ہے آ جاتا ہے بلادت دی آثار تر مغار نہیں ہوئے جناب حکیمہ فرما میرے ذہن خیال آیا امام دا فرمان بھی بجا فیل حال بلادت دی آثار نمو گار نہیں اے لال دو دے حجر مبار کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام مسلح عبادت تشریف فرما یہ دو میرے ذہن اچھ خیال آیا وہ دو گیار میں امام نے اچھی آواز نال فرما یا عمتی لا تاج فی عمر اللہ فی امام اللہ دے عمر اچھ جلدی نکا اللہ دے معامل جلدی بی بی آگن جو امام دائی جنگلہ یہ آواز جدہ میری گنا تے پہنچی اچانک جناب نرجس بدن تے لرزہ تاری ہوگی سبحان اللہ جناب سیدہ نرجس بدن اس کا کفی تاری ہوئی میں فورا آئی ہمیں جناب نرجس خاتون نو اپنے سینے نال آٹھ ہر ایسے نگلہ جناب حقیمہ فرمی دیں میں صرف سینے نال نہیں لائے میں آئیت اپرس تے قل ہو اللہ احد تلاوت شروع کی تی جنا قرآن آیات نو میں پڑھ دی وین دی اس مولود نرجس بھی ہونا آی آیات تلاوت زمانے دے امام دی ولادت بہت سعادت ہو گئی کئی بندے ولادت لفظ تو خبریں دے تے ان ساڑی چنگے چنگے نہ دی مجاہد پڑھ نال بندے بھی ولادت نہیں لفظ دردت نہیں آتی نار تکمیر نار تکمیر نار رسال علیکم السلام نار حدری ان بارے آم ہی چھتنا ساڑ چاہ رسال اللہ وہ میرے گل جے ہو گئی بارے حیدری بارے پرابلم تھے اچھے جلو ماشاءاللہ بھائی وراندی سیعت سلامتی بستے ایک سلوات پڑھ سارے اچھا میری اپنی خواہش ہے میں تھوڑا پڑھا میں ڈھیر پڑھا ہوں تھوڑا پڑھا تُسے چھپ کر گئے میں ماشاءاللہ اچھا اچھا میں کیا کہ اسی ولادت دے لفظ تو نا گبرین ماشاءاللہ بنیا دے زین نا فٹ وین دی بھائی بھائی آم بنیا دی بھی ولادت دو ملت معصوم بھی تو فرق کیا ہوئی تی میں آدھا اپنی گندی پیدا شنو آل محمد دی پاکیز بلادت دے کیا آس نہ کار اچھا کئی سال ہوگا انسان پڑ دیا نا جی بڑی پرابلم پڑا نا لیا نا دی نا بند اگے تھوڑے باندھے پیچھے دیر باندھے 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 چاندھے اچھو شروع ہوندھے نہیں تھی آبا تو ہون میری آخری تقریر آخری مراہ میں کیا کہ اپنی گندی پیداش لوں اہل بیت پاپیز بلادت کیاس نہ کیتا جائے لوگ نجس پیدا ہوندھے چودہ طیب تاہر پیدا ہوندھے یہ معصوم غیر معصوم اچھ فرق ہے نا میرے قبلہ غیر معصوم جاہل پیدا ہوندھے اے علم لدنی عالم پیدا ہوندھے اہونے میں اگلی رواج سنونی امام اسکری علیہ السلام آئی جناب حقیمہ نے مبارک بادی پیشتی امام فرمایا میرا بیٹا لے اللہ این یہ حد تھا تچا کے گیار وی امامت نے بار وی امامت نے حکم دیتا اکرا یا بونی یا کچھ پڑھ کے سنا گیار میں امام نے بار میں امام گیار میں حجت نے بار میں حجت نفروایا اکرا یا میرا لال کچھ پڑھ چند لمحات رلادت تبات چند لمحات گزریا جو تیرے زمانے میں امام نے اپنے معصوم باپ دہت تھا قرآن مجید عیسائیت جھوم جھوم کے تلاوت خرم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا أَلَّلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا فِي الْعَدْسِ نَجْعَلَهُمْ آئِمَّتَمْ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِسِ ترجمہ سنا رحمان فرمے دے جنہاں اس زمین اچھ کمزور بنایا گیا جنہاں تظلم ڈھایا گیا اُنَنَنَا مَعْبَادَ اگرِنَا ایک وقت احساسی وَا کائنات تِ امام حسن وَا کائنات تِ وَارِس حسن یا حدری حدری سبحان اللہ اے باقیہ اے باقیہ دو سو تچپن ہی امام زمان علیہ السلام دی بلادت با سعادت پندرہ شعبان تے دو سو تچپن ہی امام دی بلادت ممخفی رکھا گیا اسے طرح جس طرح حضرت موسا دی بلادت ممخفی رکھا گیا پتہ مسئلہ اتیار اُتھے فیراؤن منجمین نے اے پیشنگوئی کی تھی جو ایک بچہ پیدان والے جڑا تیری حکومت زوال دا سبب ہو اُتھے منجمین پیشنگوئی کی تھی آئی جو ایک بچہ پیدان والے جڑا تیری حکومت زوال دا بائیس ہو تیتھے ہر دور ہر حجت نے بار ویدت عرف کرے دے ہو فرمایا اُو باطل حکومت زوال دا بائیس ہو خوف زدہ حکومت اُتھے فرام نے اُس کے آگ کیا اوزہ کیوں میں بچہ پیدا نہ ہو دیسا بنابر روایت ستر ہزار بچہ ستر ہزار تک دیا روایہ قتل کر دیتا گیا دائیا مقرر عورتہ مقرر جس گھار بچہ پیدا ہو ستر ہزار بچہ قتل کر دیتا گیا جو موسیٰ نہ ہو اور میں یاد خدا قسم اس دورج بھی اللہ نے اپنی قدرت موجزہ ظاہر فرمایا موسیٰ نے پیدا کر کی فیراؤن دی گوز پروان چڑھا کے فرمایا قادر مطلق میری ذات ہاں قدرت کامل رکھن والا صرف میں فرائی بنی عباس بھی اس کوشش چند او نہ آئے جڑا باطل حکوم دا باعث ہو اللہ رب رزیز نے دو سو پچھ فر حجری بھی اپنا موجزہ ظاہر فرمایا اپنی قدرت کاملہ اظہار فرمایا قبل باروی حجت دی بلادت ہوئی سوائے خواست نہیں پانچ سال کا کسے پتا نہ کہ باروی حجت بلادت ہو چکی مگر جدا مسلحہ خدا ہوئی جو راز راز نہ رہے ہائی پتا لگے جو باروی حجت تشریف فرما ہو چکی جدا مشیعت خدا جب آدھا ہوئی اس میں پانچ سال گذر گئے ہم دو سال سٹ ہجری آئی امام ہنس کری علیہ السلام بھی شہادت ہو گئی نماز جنازہ وست صف بندی ہو گئی جعفر آگے وست نماز پڑھون وست عراقین سلطنت عمائدین حکومت عرباب اختیار ساری حکومت امام عسکری نماز جنازہ شامل ہو چکی آئی اور جعفر نماز جنازہ وست پہلی تقبیر وست ہاتھ بلند کر چکے ہن جو او دو حجرہ عصمت جو بارمی امام تلوک کر آئی بارو کمر امام تلوک کر آیا صف چرندہ ہویا لوگن ہٹندہ ہویا اٹھے آیا جتھے کافر نماز جنازہ وست اور تقبیر وست ہاتھ بلند کر چکے ہن اندھی عباد تام اچ میرے بارو امام نے ہتھ پایا پیچھا ہتھ آ کے فرمایا اندہ اصلی وارس تو نہیں اندہ اصلی وارس میں آیا 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 تکبیر اللہ رسول اللہ رسول حضری آخری ماشاءاللہ آخری جملہ مگر پہلے بارو دی عظمت سلوات سارے بلند آواز دو سو سٹھ ہجری دھلے کے تریسہ انتی ہجری تک ستر سال حضرت غیبت سورج گزارے یہ تھی چار حضرت نائبہ محمد ابن عثمان ابن سئی پھر تیسرے حسین ابن رو تھی چوتھ حضرت نائبہ خاص محمد ابن علی آس سمر جہد نام توقی مبارک بھی امام فرمائی اور فرمایا محمد ابن علی مہتن تیرے بھائیاں تیری وفاق تی تازیت تیش کر انت میت ان بین ستت ایام چھے دن آج تیری وفاق ہون والی اپنے بات کسے نو میرا نائب مقرر نہ کر نا فقد وقف غیبت ہوگے انہ کی بلاوت خط لکھیا جڑا انہ محمد ابن علی دے زریعے امام زمانہ تک پہنچایا خط لب لب بہ بہ کہ مولا اس غیبت تی صبرہ تی دور انہ تو اڈ نائبین دے زریعے تو اڈ حلال حرام معلوم کر دے اس کہ اون تو اڈ غیبت کبرا دے دورے ایسا مسائل کتھو کچھ کچھ ایسا حلال حرام کتھو لے سیر حلال یار میرے نال اچھا انہیں در بدر دی ٹھوکرا کھانیے یاسا کھانیے حلال حرام کسے منباب کسے سر چشمت تو حاصل کرنے شبہ اللہ تو یوسف دارہ فرمایا ہاں میری غیبت کبرا دے دورے جدہ ہاتھ ساتھ رون واہ ہون تو ہن در بدر ٹھوکر رنگ تھا مڑ دی جوڑ نہیں میرے مذہب علماء دی طرف رجل کر مسئلہ تقلید تا استنبال کی شاید جس حدیث تو کچھ اور احدیث بھی میرے محترم اس زمانے دے امام دا حکم میری غیبت کبرا دے دورت مسائل جاہل تو نہیں کچھ نہیں انا لوگا تو کچھ نہیں جڑے ساڑھے احدیث نو جانن والے ساڑھے احدیث نو روایت کرن والے ادھا مطلب مسئلہ اس تو کچھ نہیں جڑا قرآن سمجھ دے بات چودہ دی حدیث انہوں خوشان تے تہارت دے آقام اس تے کسے معصوم دی حدیث معلوم ہی نہ اس بیچارے تو نہیں بجنا ہوگا آپ بیچارے پچھنا اس تو جڑا جامی و شرائط ہو دی اتھے وقت کئی بندے ساڑھے نراج ہو دی بشت ہو بن یہ تو بارمی دا حقوں میں جو مسئلہ جامی و شرائط تو کچھ دی جامی و شرائط کون ہو سی جڑا قرآن و حدیث دی روش چودہ دی حکم نجان دا سجدہ شکر اٹھا کر اللہ نے دنسی ستانی جیسے جامی و شرائط اٹھا فر اللہ رب رزت نے اللہ رب رزت نے خامدائی جیسے قرآن آجا فرائے تساڑے والکچوی اللہ نے ایمت بھی دیا حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی جیسے عالم نصیب فرائے قدر کرنا دیتا لوگا آئم 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 دی کوئی قدر کی تی بند زیار تو دا بج دیتا جدے بندے ڈھیر رج کتے دی بھیڑ تھوڑے بندے ہوں وہ قسرت کلت میں یار نہیں حقیقی عزت اللہ اس نو عطا فرمائے جدہ تین خدا نو بیان کرن والا تو جو فرمائی حضرت اور میں آخری گزارش کر رہے ہاں لٹریچر انہ دی گتب انہ دیا پاریفات پڑے ہاں جا پڑے لکھے جدے نوجوان میٹھے لیں یہ پارٹی شارٹی کوئی نہیں کئی گندی اس دا شکار ہو جو دے میں فلانے دا گروپا تو میں فلانے دی پارٹی سارے آل محمد دا گروپا چودہ دی پارٹی سیر حلا ہو یا اس ہار اس آلم دی مداری نو آسا عالم نی من دے آسا عالم دین اس نو من دے لاؤ مائل لائم دی پروہ کی تے بغیر ڈنکے دی چوٹ دے دست جو چودہ دا حلال کیا چودہ دا حرام آئے امی اللہ محمد آئے رسالت آئے حیدری آئے تول حیات علم حق اللہ صلی محمد محمد یہ درس درس کربلا ہے میں ہوں مقادم مجلس دی ایک کربلا والے عدم ہے سخت پیغام جو مد مقابل یزید کیوں نہ ہو زمداری ہے شریعت رسول تحفظ کر اور شریعت تحفظ وست جوانیاں قربان کرنیاں کون قربان کر دے تیری میری جوانی کیا حیثیت حسین اکبر جوان قربان فرق تیری میری جان کیا حیثیت حسین متدرین ایڈا پیارا حا جیدی بقا وست عباس جید حراب قربان کوئی سوچ سکرے کیوں بھائی چھوٹا بچہ رات میں چین ہوئے بخار ہوئے ساری رات نا ماں سمدی نا باپ سمدے حسین مدین ایڈا پیارا چھے مہین اگاست اتھا تیچا کی راہ خدا اچھو بان کر بھائی وقت جدہ خیم رون دیان پڑ دیان بزن بے قضائی وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِي کرنے وَسْتِ رہن کرو خدا راہ اس مجلس نو عبادت سمجھ ہدایت ذریعہ سمجھ برقا کی جائے اس تو فائدہ اٹھایا جائے بے ایک تسریر اس دین بھی بقا وَسْتِ حسین دا خرچ کتنا حضرت ایوب علیہ السلام دی زوجہ اولاد یوسف جو ہے ایک گستاخی کیتی لوگا جدہ آرہے آنا گھر بھار او باش بندے چاوک تے کھڑے آنا اونا گستاخی کیتی اونا کیا او یوسف دی اولاد جو جو جڑی شہ من سے ایسا دے دی صان صرف سر دی وان بکھا رو دی او زوجہ یو گھر آگ اللہ دے پوچھا کیوں رو بہی گھربت تو تھک بہی ادی اللہ دا نبی فلا چوک تے چند اوب آس کھڑے آنے جنہا کیسر دی وان مکھا فورا ایوب دے دعا دے حد بلند دو میرا اللہ میں غیرت دا انتہام نہیں دے اس لگ سر سارے پہنچ گئے او پوپیوں نال بہنہ نال پرددار نال شام دے وازار لوگ دا حجوں تبل وگدے پہ دھول وگدے پہ آرامی نچ لے پہ سن دے پہ سجاد دیا دائیں وگند دو یا غربت تہید جملا کے یا لیتنی لم تل دنی اومی کاش مل ما نجا یا آباد ہو جا اللہ خیر رکھ فرمائے میں شام دے بزار اتنا یا ہما میں کپیان دے ننگ سن نہ رکھے رو مک کے انباد آر صحیح میرا خیال ایک لفظ میں ہو پڑ دے آگئین شراب دے تر کسے زمانے میں جنگلہ پڑی آنا یہ روایت پڑی آئی جو جدہ پہنچیا دمشق بنا آرہی تی وقت روایت دے لفظ جو وہ ظالم کجھ رسیاں لے آئے ظاہرہ زادیاں دے حد تھا چھ رسیاں پانیا نہیں خدا جار دے کئی روایات تیس جو بندہ پڑھ نہیں سکتا جگر نہیں کم کر جو میں کی میں پڑھ ایک مومن تڑپ کے اٹھے آئے رسیاں پہ رہن سجاد بے دھار حد رکم علاللہ انشاءاللہ کہیں شریف نال مام بھائی نا قید نا شریف نال فرد نا قید نا حد رکم علاللہ انجیں دنین مولا فرمایا پوچھے آنا جو مولا سب تو زیادہ دوکھ کتھے آئے نہیں ایک واری میں ترہ واری فرمایا آشاء شام بے مسائد سجاد بھولا نہیں سکیا دربار جدہ پہنچے اس دربار کی کیفیت دی جو اولئین طاقت بیٹھا شترن کی ڈڑنال بھولا نال شراب دے جام رکھے پتہ نہیں تو سن شترن کھنگیا تجدہ شترن کی بازی جی تو بنی آنا پس ملے شراب چایا حسین نصر میزے تو غدار کی تخت دی کلمی پوڑی تے رکھے جیڑی شراب بچ بنی آ اور زینب دے تس دھرا کے سر کو اندھے ہاتھ چھلی آئی بار بار نال ود مر ناجل اب محمد چھوڑا بس دے رو دی تم چودہ سام سال بات سوڑ کے رو پھئے اللہ جانے بھین آکھے میں بیدیاں رہی ہیں اللہ جانے بھی آکھے میں بیدیاں رہی ہیں جدہ بار بار حسین دل بھردی توہیم کی تھی ہیں اب برز صاب رسول دربا اور اس تڑپ کے اٹھے آدھے یدید جلدی کار اپنا ہتھ رو آدھے کیوں رو کار مسجد نبوی آئی پیغمبر دی جھو بھی آئی اسے غریب دا سر میں اکھی نال لٹھائے ہوا جائے جائے جانو محمد چھوڑا سپاہی سپاہی موسی سجد اس تے پچھ ایسے کون من دربار چرو کرنا میں مقالی میں دی ساخری لف دیا آدھے کون من دربار چرو کرنا اس تعرف کرائے پیغمبر دا صحابی ابو برزہ اس لن اینا نام ادھے دربار چو کردے آجے صحابی نہ ہو یا اتنی سارے بدیاں سمجھ یا لئی نا دائی صحابی نہ ہو یا میں تھائیں سزا دی ما ابو برزہ مڑ کے آگئے اللہ تیرے دلانت گئے صحابی نہ حیاء کرے نئے تیجیڑیاں سامنے کھڑیاں حجروں کم اللہ شراب پینداری شکر کھڑ دا دیا حسین دل بادی توہین کرے دا دیا جوان چھپ گھر کے ویدی رہی علید آدھی آم میں تھو پوچ کے ری لے بولی آدھی اللہ جان دائیں اس لے بولی جدہ اس کمین آکھ آئے حسین بادی بہاں جیڑی سفرہ دی تھکی یا یادی سجاد میں نجازت میں خطبہ پڑھا حجروں کم اللہ مہد 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 علی دیا 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 آواز نہیں سنی میں آدھا ان کے لابے زمانے جہتے بولر دیا آواز ہم سایا دے گناتے نائیا دی اللہ جانے شرابی دے دربارے چھو خطبے کی نے پھڑی مگ گئی میری پڑھائی آدھی آدھا خطبہ پڑھنا جانوران دے گلے چھ گھنٹی دیا آواز رک گئیا پرندے ہوائے چھو خطب گئے دربارے چھانا کا چھانی ہے جدہ علی دی بابے نے لہجے چھو خطبہ پڑھائے روم تو آیا یا سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھے آئے آدھا یدی تو دادائیں میں باغی مرا جائے او کہہ دینا دیئے میں محمد دیلی آدھا یا جب مسلمانوں آپ نے نبی دیا دیا دربارے چھ لے آئے صدقے صدقے دنیا دے غم مچ نہ روئے بس آخری جملہ آلی آدھے خطبہ پڑھنا اندھے شراب کا نشہ لہ گئی ہے حکومت کا نشہ لہ گئی ہے دیکھ کے آدھا یا لی دی تھی میرا ایک شوال ہے نسا تیرے اتھے سب تو ہٹی مشیبت کے لی آئیے سائی دو ہڑ تو آڈی جتا دی ڈھا بلند ہوئی ہے رو کے آدھی آئی ظالمان میرے واسطے بٹی مشیبت آئی ہوئے میں زینب نو تیرے جائے پدوہ شنال بلند ہوئی ہے میں زہرہ دی دھی کو جاؤ شرابی دے دربار کو جاؤ